ہلو سلام علیکم اسے رپا شاہ اور ہمارے دیسکشن ہے دی فارمیشن ہمارے دی فارمیشن ہمارے دی فارمیشن ہمارے دی فارمیشن ہوتی ہے دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کسی بھی چیز کو دی فارم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے شیپ کو چینج کر دینا تو دی فارمیشن دیس دیس ریفرز دی چینج آف شیپ آرائیٹ جی اچھا فورس جو ہے نا فورس اس کے بہت سارے امپیکٹس ہیں یعنی ایک فورس جب کسی ماس پہ لگے تو وہ ڈی سیلیریٹ ہو سکتا ہے وہ ایکسیلیریٹ ہو سکتا ہے وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے بہت سارے چیزیں اس کا اومنٹم جی جاتا ہے ایک فورس کا کومن ایمپیکٹ یہ ایکٹیو فورس ماس کو ڈی فارم کر سکتا ہے یعنی کہ ان کی شیپ کو چینج کر سکتا ہے بہت ان آرڈر ٹو ڈی فارم اور ان آرڈر ٹو چینج دہ شیپ آف اماس آپ کو کتنی فورس چاہیے آپ کو چاہیے ٹوٹل دو فورس تو میں آپ کے سامنے کوئی ایک باکس ازیوم کرتا ہوں ٹھیک ہے نا لیٹس ہے یہ ایک باکس ہے میرے پاس صحیح ہے اور میرے پاس یہ ایک اور باکس ہے ٹھیک ہے نا دونوں لیٹس سے مورو لیس سیملر ہے صحیح ہے جی اچھا اب میں نے ان کا شیپ چینج کرنا ہے شیپ چینج کرنے سے ہمارا آتی ہے کہ یا تو میں نے ان کے سائز کو بڑھا کر دینا ہے یا تو میں نے اس کا سائز چھوٹا کر دینا ہے تو اب اگر اب اگر میں اس پر ایک فورس ادھر سے لگاؤں اور ایک فورس ادھر سے لگاؤں تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا یہ کمپریس ہو جائے گا یہ جو فورسز ہیں ہے جو کہ اسے کمپریس کر رہی ہے فیزکس میں اسے پیار سے کہتے ہیں کمپریسیف فورس کیا کہتے ہیں فیزکس میں اسے پیار سے کہتے ہیں کمپریسیف فورسز ٹھیک ہے جو اور اگر اور اگر اور اگر میں اس پہ فورس لگاؤں آؤٹ ورڈ باہر کی طرف اور آئی جی میں اسے کھینچوں باہر کی طرف دونوں طرف سے ٹھیک ہے تو یہ اس کے سائز کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گا اسے کہتے ہیں اس فورس کو کہتے ہیں ٹینسائل فورسز یہ جو دو فورسز میں نے آپ کے آگے بنائی ہے یہ کیا ہیں یہ کہلاتی ہیں ٹینسائل فورسز جسے آپ کسی زمانے میں ٹینشن بھی کہا کرتے تھے تھوڑا سا ایک کونسیفٹ ہے جو مجھے سمجھانے دیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو سائی ہے نہ ہو دیکھئے یہ ایک سٹرنگ ہے یہ ایک وال ہے ٹھیک ہے اور اس وال کے ساتھ اس وال کے ساتھ کوئی ایک سٹرنگ ہے جو کہ اٹیشٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سٹرنگ دونوں طرف سے بندی ہوئی ہے میں نے اس کو صحیح سے کھینچ کے یہاں سے بھی بان دیا ہے اور یہاں سے بھی ان دو پوائنٹ سے بان دیا ہے تو یہ ہے اے اور یہ ہے بی ٹھیک ہے نا کوئی آپ سے کہے کہ اس میں ٹینشن مارک کر دو میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ تم لوگ ابھی ابھی ڈائنمکس پڑھ کے بڑے ہو گئے تو ابھی تم لوگ انہیں بڑا ٹینشن کی فورسز کو کیلکلیٹ کیا ہے ایک ویلیبریم نکالا ہے ٹھیک ہے تو 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 تم پتا ہے تم ٹینشن کیسے مارک کرو گے تم ٹینشن سے مارک کرتے ہو ٹھیک ہے تم کیسے مارک کرتے ہو تم ٹینشن سے مارک کرتے ہو اور تم کہتے ہو اے ہوئے یہ ٹی ہے تم کہتے ہو یہ بھی ٹی ہے ٹھیک ہے نہیں دونوں سیم ہی ہوں گے ٹھیک ہے اور اب میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹینسائل فورس میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ٹینسائل فورس تو یہ جو کہ آؤٹ ورڈ جا رہی ہے یہ ہے ٹینسائل فورس آرائیٹ لیکن اب تک ہم ٹینسائل فورس کیسے بناتے ہوئے آئے ہیں اب تک ہم ٹینسائل فورس تو انورٹ بناتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ پریشانی ہو رہی ہے نا میں درہا کلیر کر دیتا ہوں یہ کونسپٹ کا کلیر ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں یہ جو آپ نے ٹی مارک کیا ہے یہ جو آپ نے ٹی مارک کیا ہے ادھر یہ جو ٹی آپ نے مارک کیا ہے یہ جو ٹی ہے this is actually میں بڑا کلیر لی لکھ دیتا ہوں this ٹی this is فورس on wall b by the rope یہ آپ کی وال ہے نا b یہ رہا نا آپ کا wall b یہ وہ فورس اصل پہ ہم جو انیلیسس کر رہے ہوتے تھے نا ہم سٹرنگ کا نہیں کر رہے ہوتے تھے ہم سٹرنگ پہ لگنے والی فورس نہیں نکال رہے ہوتے تھے بلکہ ہم اس پوائنٹ پہ لگنے والی فورس نہیں اس wall پہ لگنے والی فورس نکال رہے ہوتے تھے تو اس پر فورس ادھر لگ رہی ہے this is force on wall b by the rope اب میں آپ کے ایک اور فورس بناتا ہوں action reaction action reaction equal in magnitude but opposite in direction یہ بھی t ہے یہ بھی t ہے یہ جو t ہے یہ کیا ہے this is this is force on string by the wall b یہ وہ فورس ہے جو کہ wall b نے لگائی اس سٹرنگ پہ جس کے ویسے یہ سٹرنگ سٹرچ ہوتی ہے یہ ہے وہ فورس یہ ہے tensile force اصل میں جو سٹرنگ کو کیا کر رہی ہے جو کہ سٹرنگ کو ڈی فارم کر رہی ہے سٹرنگ کے سائز کو بڑا کر رہی ہے سمجھا رہی ہے بلکل 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 similarly دوبارہ یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ سر ایک فورس ہے نا t یہ 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 جو فورس ہے میں اس کو یہاں لکھے لکھ دیتا ہوں this is force اور ہم جو پیچھے جو ایکویلیبریم کے انیلیسس کر رہے ہوتے تھا نا اس پہ ہم کہتے تھے جی یہ وال یا یہ جو باکس ہے جو بھی ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم سٹرنگ پہ لگنے والی فورس نہیں نکالتے تھے ہم ہم وال پہ لگنے والی فورس نکالتے تھے اس لئے ہم اس کی ڈائریکشن کو یہ ازیوم کرتے تھے یہ اس کی ڈائریکشن ہوتی تھی لیکن کوئی آپ سے پوچھے گی جی اس اسٹرنگ پہ کتنی فورس لگی یا کہاں لگی آپ بولو گے ادھر لگی کدھر لگی ادھر لگی ادھر لگی ایکویلن مینیٹیوڈ اوپوسیٹ ان ڈائریکشن جتنی فورس جتنی فورس اسٹرنگ نے وال پہ لگائی اتنی فورس وال نے اسٹرنگ پہ لگائی اور یہ جو ٹی ہے یہ وہ ٹینسائل فورس ہے جسے میں کہتا ہوں فورس اگزرٹیڈ آن دا اسٹرنگ بائی دا وال اے آپ سمجھ میں آرہی ہے تو یہ جو دو فورس ہیں میرے پیارے بچوں یہ 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 فورس یعنی یہ والی ٹی اور یہ والی ٹی یہ ٹینسائل فورس ہیں اور یہ دو فورس کیا کرتی ہیں اسٹرنگ کو سٹریچ کرتی جس کے ایسے یہ ڈی فارم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا نوٹ ٹو مینشن تو اگین ہم نے جاتا تھا ٹینسائل فورس کے بارے میں یہ ہی پڑھا ہے اپنے دوسرے چپٹرز میں تو اب اگر میں ان ٹینسائل فورس کو اور کمپریسیف فورس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے کیسے ایکسپیرینس کر سکتا ہوں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ ازیوم کریں آپ ازیوم کریں کہ جی آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس موجود ہے ایک عدد کوئی اس طرح کی نا ریکٹینگولر ٹائپ کی کوئی شیٹ ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے تو میرے پاس ایک ریکٹینگولر سٹریپ تھی جس کا نا جس کا دیمینشن کے پوائنٹس ہیں اے بی آنڈ اینڈ سی آنڈ اینڈ ڈ آرائٹ اچھا پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو بینڈ کر دیا جب میں نے اس کو بینڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ جو سائز ہے اے سے لے کے بی تک this distance has increased اور اگر میں ادھر بات کروں سی سے لے کے ڈ تک کا جو distance تھا this distance has decreased تو یقیناً ہو رہا کیا ہوگا کہ اوپر والے حصے میں اوپر والے حصے میں اس پر یقیناً ایڈ کر رہی ہوں گی کونسی forces اس پر ایڈ کر رہی ہوں گی tensile forces یعنی وہ forces جو کہ اس کو باہر کی طرف stretch کر رہی ہیں تو this is the example of a tensile force میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا صاف سترہ بنا سکوں alright اچھا اور اور اگر اور اگر میں نیچے بات کروں سی ٹو ڈی تو سی ٹو ڈی کیونکہ length کم ہوئی ہے تو یقینی تو اوپر سی ٹو ڈی کیا اور آگا سر اس کے اوپر compressive forces ہیں جو کہ اس کے اوپر act کر رہی ہوں گی تو let me draw those compressive forces and let's say here you go these are the compressive forces جو کہ اس پر act کر رہی ہوں گی اب یہ جو compressive forces ہیں نا جو کہ یہاں پر اس پر act کر رہی ہیں یہ یا یہ جو tensile forces ہیں جو کہ اس پر اوپر act کر رہی ہیں یہ forces اور بڑھ جائیں گی اگر material زیادہ stiff کر دیا جائے یا اس material سے یا اس کی thickness کو بڑھا دیا جائے تو کسی چیز کو کے shape کو کم زیادہ کرنے کے لئے کسی چیز کے shape کو کم زیادہ یعنی اس کی shape کو change کرنے کے لئے ہمیں کتنی force لگانے پڑھ رہی ہے اور اس پر اس کا کتنا displacement یا کتنا shape اس کا change ہو رہا ہے اس کو in terms of grab بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہی ہمارا آج کا اگلا اور یوں سمجھ لیں اس discussion کا پہلا official topic ہے اور وہ topic ہے hooks law تو آئیے کام کرتے ہیں ایک بڑا simple سا case assume کرتے ہیں اور ایک helical spring ایک helical spring assume کرتا ہوں میں تو آئیے دیکھئے کہ وہ میں کس طرح سے بناتا ہوں تو میرے پاس ایک scenario ہے آرائیٹ جی آہ لیٹس یہ ایک case ہے میرے پاس آرائیٹ جی اور میرے پاس دیکھتے رہیے گا بلکل ایسا ہی similar scenario یہاں فرمو جو ٹھیک ہے جی تو now let's say I have a spring attached to it تو I have a spring that is attached to it like this this is kind of wall and this is kind of frictionless floor جس پر یہ spring رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو this is the floor and this is connected let's say to a mass now what I do here is that I exert some force on it all right what I do is I exert some force on it جب میں اس پر force لگ آتا ہوں what happens next is interesting what happens is کہ force technically tensile force ہے یہ ایسی force ہے جو اس کے size کو بڑھا کر دے گی اس سے stretch کر دے گی تو یہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دے گی تو one two three four and now finally here you go here we are let's say اب جو میرا mass ہے وہ ادھر آجا گیا all right so what happens is کہ میں اس پر force لگ آئی اور جو میرا mass تھا وہ وہ اپنی mean position سے آگے آگیا کیونکہ میں اس پر ایک force لگا دیا all right جی اچھا اب یہ دیکھئے کہ مثال کے طور پر from its mean position from its mean position میں اگر center صحیح اس کو measure کر لوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ this has covered a displacement x all right جی تو under the action of this applied force this moves a distance x now if keep on increasing the amount of force that i am exerting i will eventually start observing کہ زیادہ force لگانے کی وجہ سے i am observing greater displacement all right اچھا اب میں کیا کروں گا اب میں یہ کروں گا کہ میں ایک graph بنانے کی کوشش کبتا ہوں in order to visualize the effect in order to visualize the effect of force on the on the displacement all right جی تو آئیے درہ دیکھتے اچھا now اگر دیکھا جائے دیکھا جائے تو force یعنی یہ جو f ہے this is my independent variable right تو میں جتنی زیادہ force لگا گا اتنا زیادہ displacement آئے گا ٹھیک ہے اور x is the dependent variable کی جی میں force change کروں گا تو x change ہوگا نا تو by rule تو ہمیں اصولاً کیا رکھنا چاہیے کہ ہم force کو رکھیں x ایکس پہ اور displacement کو رکھیں displacement from mean position کو رکھیں y ایکس پہ یعنی اسے change in length کہہ سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں دیکھیں it doesn't matter میں اگر force کو یہاں پہ رکھنے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بس سوائے اس کے میں math کی پرمپراؤں کا اپمالن کیا اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں force کو یہاں رکھوں گا اور x کو یہ رکھوں گا this is against the convention but there is a reason why we go against the convention یہ تھوٹی دیر میں آپ کو سمجھ میں آجائے گا اچھا اب میں کیا دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس کا graph بناتا ہوں تو the graph the graph turns out to be the graph میں کوئی جب شروع میں کوئی force تھی ہی نہیں جب شروع میں کوئی force تھی نہیں تو displacement بھی نہیں تھی جب میں force بڑھاتا گیا تو displacement بڑھتا گیا اور پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ یہ straight line نہیں رہ پاتا آرائیٹ اچھا اب آگے graph کی بڑی complication ہے میں وہ amount of force ہے جس پر displacement of force کا relation کیا تھا جس پر displacement of force کا relation linear تھا آرائیٹ یہ جو linear relation ہے یہ ہمیں بتایا تھا hook نے hook 's law کیا کہتا ہے if force is directly proportional to the displacement from mean position آرائیٹ جی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ the spring is obeying hook law تو میں کہوں گا spring obeys hook law آرائیٹ کیوں hook law obe کر رہا ہے کیوں force اور extension دونوں ایک دوسری کے کیا ہے directly proportional ہے اچھا اس graph کا اس کا جو gradient ہے اس کا جو gradient ہے gradient کیسے نکلے گا gradient اسے نکلے گا کہ کتنا vertical displacement cover ہوا کتنے horizontal displacement پہ اس کا جو gradient ہے اس کا جو gradient ہے وہ اصل مجھے مجھے بتاتا ہے ایک بڑی اہم چیز جسے کہتے ہیں k which is spring constant all right which is spring constant f is proportional to x f equal k x to f upon x is k all right تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا force y axis پہ اور x x axis پہ موجود ہے تو in ratio ہے وہ k بتائے this spring constant this this k is the spring constant اور یہ spring constant depend کرتا ہے stiffness of a material پر all right اگر کوئی material زیادہ stiff ہے تو اس کے spring constant کی value زیادہ ہوگی اگر کوئی less stiff ہے تو اس کے spring constant کی value کم ہوگی کیوں کم ہوگی کیونکہ less stiff کا مطلب یہ ہے کہ اس کو extend کرنے کے لئے کم force چاہیے اور more stiff کا مطلب یہ کہ اس کو deform کرنے کے لئے اس کا shape change کرنے کے لئے زیادہ force چاہیے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں elastic limit تو elastic limit سمجھنا بہت ضروری ہے elastic limit اصل میں وہ point ہوتا ہے جس میں object پر force لگا کر force ہٹا دیا جائے تو object واپس اپنی original position پر نہیں آتا تو وہ elastic limit ختم ہو جاتی ہے جب تک force x کے directly پر 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 سکتے ہیں کہ یہ within the elastic limit ہم چل رہے ہیں جیسے force بڑھ رہی ہے ویسے x کی value بڑھ رہی ہے تو میں آپ کے آگے formal definition بھی لگ دیتا ہوں to avoid any confusion so here I have a material of as hooks law a material hooks law کو اس وقت obey کرتا ہے if the extension produced in it is directly proportional to the applied force what is worth understanding is کہ اس equation میں اس statement میں کہیں بھی spring نہیں لکھا ہے بلکہ کیا لکھا ہے amaterial obey hooks law اس کا انطلب f اور x میں جو linearity کا relationship ہے کہ force اور extension دونوں ایک دوسرے کے directly propors نہ لیں یہ صرف spring پر apply cable نہیں ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے آسانی کے لیے spring کے اوپر رکھ سمجھا 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 جائے کمپیٹیبی کم بڑھتی ہے کیونکہ زیارسی بات ان کی stiffness زیادہ ہوتی لیکن بہرحال آپ ان پر tensile force لگائیں گے تو ان کی جو length ہے وہ بڑھ جائے جس سے ان کو extension مل جائے گی تو یہ material کے اوپر ڈسکرائیب کیا جاتا جائے material or base hooks law if the extension produced in it is directly proportional to the applied force تو ضروری نہیں کہ یہ سپرنگ کے اوپر ہی رکھ سمجھا جائے اور اب کچھ اور terminologies ہیں جن کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے جن کے بارے میں ہمیں آج سمجھ نا ہے تو وہ terminologies کون کون سی ہیں آئیے ذرا سمجھ سب سے پہلے آپ کو مجھے بتانا ہے جی آخر what is meant by stress تو stress کیا ہے دیکھیں ایک تو وہ stress ہے جو examination stress ہوتا ہے مجھے پتہ ابھی آپ شدید stress سے شاید گزل رہے ہے دیکھیں stress is nothing stress is nothing but stress is over area کتھی force لگے per unit area that is stress now this is often confused with this terminology this stress is often confused with what I can say is pressure اکسر لوگ اس stress کو pressure سے confuse کر دیتے ہیں اگر میں stress کو represent کرتا ہوں with this symbol جس کو I guess sigma کہا جاتا ہے doesn't matter کوئی بھی symbol اٹھا سکتے ہیں that is f upon a ھیک ہے نا تو اب ہمارے کہا جاتا ہے stress اور pressure دونوں ایک چیز نہیں دیکھیں دونوں ایک چیز نہیں کہہ سکتے آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر دونوں ایک چیز ہوتے تو پھر میں pressure ہی پڑھاتا پھر ہم اس کو نیا نام تو نہیں دیتے سائی جی وہاں پر pressure ہوتا ہے وہ 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 پر force سے مراد ہوتی contact force normal contact force کسی surface پہ لگ رہے گی یہاں f سے مراد obviously tensile force یا compressive force اگر یہاں پر میں stress لونہ کی force کتنے area پہ لگ تو f سے مراد ہمیشہ یاد رکھے گا کہ وہ tensile یا compressive force ہوگی upon area ٹھیک تو that is stress اور ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں strain آرائیٹ strain کیا جی کسی بھی چیز پر آپ نے stress لگ یعنی کوئی force لگ آیا کسی particular area پر اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا جی کہ اس کی جو length ہے وہ change ہوگئی تو that is change in length divided by the original length آرائیٹ جی تو کسی بھی چیز کی جو original length تھی آرائیٹ اس سے اگر آپ divide کر دیں change in length کو تو آپ کو مل جائے گا اس کا strain آپ کو مل جائے گا اس کا strain تو usually ہماری جو strain جو ہماری represent کیا جاتا ہے وہ اس symbol سے represent کیا جاتا ہے تو this is strain which is equal to change in length is let's say x and the original length is is let's say l not let's say l not is the original length for example for example یہ جو میں چیزیں پڑھا رہا ہوں یہ زیادہ applicables ہیں وائرس کے اوپر زیادہ ان کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے for example let's say this was the original length that is l not all right اور change in length آیا that is that is x to kitna change in length آیا per unit original length آپ اس کو divide کر دیں تو آپ کو مل جائے گا strain all right جی آپ کو مل جائے گا strain اصل میں hooks law کی جہاں ایک statement یہ کہ force directly proportional ہے displacement from mean position as applied to a spring بلکل وہاں پر ہم ساتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ stress ہے یہ directly proportional ہے strain کے all right so stress is directly proportional to strain تو اس کا مطلب یہ کہ stress اور strain کا جو ratio ہوگا جو stress اور strain کا جو ratio ہوگا وہ constant ہوگا وہ جو constant ہے نا وہ constant ہے that is called as young modulus اسے کیا کہتے ہیں جی اسے کہتے ہیں young modulus آئے جی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ for a given system for a given system جو میرا young modulus ہے that is equal to stress over strain اور جو میرا stress تھا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے stress کی equation بنائی ہے وہ stress کیا ہے وہ یہ ہے ٹھیک نا this is stress which is force upon area تو میں یہاں پہ لگ سکتا ہوں stress کی جگہ i will write force over area and in place of strain i will write x over l all right جی تو اگر میں اس کو further simplify کروں تو i will end up with تو this young modulus this this young modulus can further be stated as stress over strain all right جس کو آپ sigma upon epsilon بھی کہہ سکتے ہیں اور اب بھی میں اس کو y لگ دیتا ہوں this young modulus can also be written as f times l not divided by a into x all right جی اچھا اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سر آخر اس young modulus کی significance کیا ہے آخر اس young modulus کی significance کیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس young modulus کی significance کیا دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس ایک metal کا wire ہے ٹھیک نا تو you have a metal wire اور اس metal wire کا force اور extension کا گرام مناتے ٹھیک ہے اور force سے مراد کون سے force tensile force ہے بہت غور سے سنیے گا میری بات this concept is worth understanding ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا f اور یہ ہوگیا x ٹھیک ہے آگ بڑے کچھ ہوگا آپ کیا کریں گے آپ f upon x سے k نکال لیں گے جسے کہ spring constant پہلی بات کہ spring constant بولنا غیر اخلاق کی ہے کیونکہ string نہیں کہ ایک wire ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کے لئے wire بنا دیتا ہوں یہ ایک metal wire ہے ٹھیک ہے نا جو کے مثال کے طور پہ کسی ایک جگہ سے hooked up ہے یہ فکس ہے آپ نے اس پر کوئی tensile force لگائی اس tensile force کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی extension آ رہی اور آپ force extension کا گھراب بنا رہے extension کی value بہت چھوٹی ہے لیکن بہرحال بنے straight line ٹھیک یہی وائر ہے یہی material ہے سب کچھ یہ لیکن وائر کی length different ہے لیکن وائر کی length different ہے اب اگر وائر کی length different ہے تو f اور x کا گھراب دوبارہ straight line بنے گا لیکن 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 اگر length لیکن اگر اس کی length initial زیادہ ہوگی تو اب جو نیا گھراب بنے وہ کیسا بنے گا میں آپ کے سامنے اب ہی draw کر دیتا ہوں وہ کچھ ذرا غور سے دیکھئے گا جو جو نیا گھراب بنے گا وہ بھی ایک straight line ہوگا لیکن وہ کچھ ایسا ہوگا you see starting from the origin starting from the origin اب جو نیا گھراب بنے گا وہ بھی straight line ہوگا starting from the origin exactly a straight line لیکن اس کا gradient کچھ اور ہوگا مثال کے طور پر آپ نے area بڑھا دیا اب آپ area بڑھا دینے سے area بڑھا دینے سے پھر آپ وہ force اور extension کا گھراب بڑھا دیں مطلب comparatively thick آپ wire استعمال کر لیں اور پھر آپ graph بنے آپ پتہ graph کیسا بنے گا اب area کے area کے بڑھا دینے سے area کے بڑھا دینے سے جو graph بنے گا وہ کچھ ایسا بن جائے یہ سب کے سب start ہوں گے یہ سب کے سب start ہوں origin سے آرائی یہ تھوڑا سا یہاں سے diagram سے kill نہیں میں یہ سب start from the ہوگی سر اب ہوگا یہ کہ f x کا ratio characteristic ratio تو رہا ہی نہیں ایک material کے چار چار الگ f x f x کی value ملے گی یہاں پہ f upon x کچھ اور ہوگا تو problem یہ تھا کہ metal wire کے اوپر یا کسی particular material کو read spring کو read کرنا ہے نا اس کے لئے f اور x کا گراب بہتری نظر جست ہے لیکن کسی material کو read کرنا ہے تو اس کے لئے f اور x کا بنے گا تو straight line یہ حقش law کو obey بھی کرے گا لیکن یہ آپ کے کسی اور ہم change in length تو لیں گے لیکن per unit length لیں گے تاکہ ہم length کو restrict کریں اور area کو restrict کریں اس کے بعد جو ہم graph بنائیں گے تو اب کی بار جو graph بنے گا وہ graph f اور x کا نہیں بنے گا بلکہ اب کی بار جو graph بنے گا پیارے بچوں وہ بنے گا وہ graph ہم بناتے ہیں stress اور strain اور پھر سے ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گا وہ ہی straight line ہمیں ملے گا وہ ہی straight line within the elastic limit اب یہ کسی بھی size کی length لیں اور آپ اس پر force لگائیں ٹھیک نا force لگانے کے بعد force لگانے کے بعد جو force کی value ہے جو length کی value ہے جو x کی value ہے وہ پھٹ کریں آپ کو young modulus کیا ملے گا یہ constant مل جائے جو young modulus ہے یہ material کی property ہے young modulus of arm material کوئی کاش اس بات کو سمجھ جائے کہ young modulus ہے material کا نکلتا ہے جب spring constant ایک material کا نہیں بلکہ given spring کا نکلتا ہے ایک material سے بنے 50 spring میں k value different ہوگی depend کرتا ہے کہ string کتنے thick تھے فلانہ تھے دھمکانہ تھے material کو specify نہیں کرتا یہ k material کو specify نہیں کرتا یہ example کو specify کرتا گا young modulus اور 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 اگر 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 ایک particular substance hooks law کو عبے کرتا ہے اور آگے جا کے بھلے وہ graph straight line نہیں رہتا تو اگر ہم کہے دیں گے جی جب تک لائن straight تھی جب تک لائن straight تھی تب تک میں کہوں گا کہ یہ material hooks law کو عبے کر رہا تھا جب تک لائن straight تھی یہاں سے یہاں تک جب تک لائن straight ہے میں کہوں گا کہ جی this material is obeying hooks law میں کہوں گا this obeys hooks law تو ہر وہ چیز جو hooks law کو عبے کرتا ہے اس کا stress اور strain کا گراب بھی straight line ہی بنے گا لیکن stress اور strain کا gradient ہے اس کا جو gradient ہے اس کا جو gradient ہے وہ gradient مجھے کیا بتائے گا وہ gradient مجھے بتائے گا young modulus اور یہاں اسی وقت نکالیں گے جب graph straight line ہوگا اور یہاں پر force اور extension کا gradient ہے وہ مجھے بتائے گا وہ مجھے بتائے گا spring constant یا f اور x کا بس یو سمجھ لیں کہ ان کا ratio constant رہے گا اب اس میں details بہت زیادہ ہیں جب ہم اس کے کافی question solve کریں گے تو ہمیں idea ہو جائے گا جس review کے لئے بتائیں یہ رہا stress which is force upon area force جو وہ force جو deformation کے لئے responsible ہے اور strain is x upon l which is change in length change in length over the original length stress اور strain دونوں کے جسے کے ڈائریکٹ لی پر پہنچ سائے لیں اور ان کا جو ratio ہے the ratio to stress and strain is young modulus اور یہ اس کے relevant graphs ہیں اب میں آپ کے آگے اب میں آپ کے آگے کیا کرتا ہوں اب میں آپ کے آگے ان کی definitions formal لکھ دیتا ہوں تاکہ کسی کسی ان کے confusion کو avoid کیا جاس گے آرائیٹ جی تو میں نے یہاں پر سب کی formal definitions لکھ دیا کہ stress کی definition کیا stress is defined as the force applied per unit cross sectional area of force per unit cross sectional area is the stress تو ہم نے discuss تو کر لیا بس formal definitions میں آپ کے آگے لکھ رہا ہوں اچھا اس کی unit ہے یہ وہ ہی ہے جو پریشر کی unit ہوتی ہے which is pascal آرائیٹ اچھا جی تو اس کی unit وہ ہی pascal ہے یعنی کیونکہ force newton میں measure ہوگا اور area meter square میں تو that is newton per meter square اچھا strain strain کیا ہے جی strain is fractional change یعنی change in length over original length تو اسے fractional change بھی جاتا ہے تو this is fractional change in original length of of a wire so that is that is the change in length and this is the original length تو ان کا ratio has no unit because it is a dimension less quantity دیکھیں اگر آپ change in length meter میں observe کرتے ہیں اور original length بھی اپنے meter میں لیا ہو ہے تو answer آجا گا 1 so it has no unit so یہ dimension less quantity ہے however young modulus yes young modulus کی جو unit ہے وہ وہ ہی ہے جو stress کی unit why because if strain تو stress کی unit ہے pascal اور strain کی unit کچھ بھی نہیں ہے تو stress یعنی pascal over 1 اس کی unit بھی ہو جائے گی pascal تو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو SI unit ہے its SI unit its young modulus کی جو کے ratio ہے کس کا stress اور strain کا تو اس کی simple definition یہ کہ young modulus is the ratio to stress and strain and it is measured یا یوں سمجھ لیں کہ its SI unit is pascals however جو typical values ہوتی ہیں young modulus کی وہ pascals میں نہیں آپ کو زیادہ تر giga pascals میں نظر آئیں گی تو میں آپ کے آگے کچھ examples رکھ دیتا ہوں کہ kin kin units میں کون کون سے یعنی اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا الومین کا سیمپل ہے جس کا area ہے ایک میٹر سکوئر جس کی لیند ہے ایک میٹر اس پر آپ نے کتنی فورس لگائی ہے اس پر آپ نے فورس لگائی ہے کیا کہتے ہیں 70 گ پاسکل 70 گ پاسکل تو اس پہ جو change in length آئے گا وہ آئے گا 1 میٹر کا آرائی جی تو aluminium is 70 گ پاسکل تو اس کا کیا مطلب ہے 70 پاسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1 میٹر کا سپری لانے کے لئے چینج لیند پر یونیت لیند اگر یہ آپ ایک میٹر کا لانا چاہتے ہیں ایک aluminium کے اندر تو اس کے لئے آپ کو پریشر لگانا پڑے گا وہ 70 گ پاسکل ہوگا یاد رکھے گا گ 10 to the power 9 آرائی تو 10 کی power 9 پاسکل کا پریشر ہے جو آپ لگانا لویز ہیں تو یہ زیادہ سے بات ہے ان کی value تھوڑے اور زیادہ اوپر چلے جائے گی 90 to 110 گ پاسکل دیکھیں typical values ہیں جو آپ کو پتا ہوں گی تو آپ سمجھ سمجھنے میں آسانی ہوگی ربر اگر میں ربر کی بات کروں تو ربر حق سلو عوی شروع سے ریلیشن بن نہیں پاتا اس کا بات اگر میں اس کا یا موڈیلیس نکال تو وہ 0.01 گی پاسکل کتنا کم پریشر لگانا پڑ دیکھا کہ ایک میٹر کی اگر ایک میٹر کی ربر میں بہت بہت سا فورس لگانا پڑے گ اور بڑی آسانی سے اپنے آپ کو ایک پریشر رکوائیر دی فورم ربر کمپارٹیب لی لو تو اس کا مطلب ہم سب کو پتائیں کہ ربر کو ایکسٹینڈ کرنا کتنا آسان ہے ٹھیک ہے تو کمپارٹیب ربر کی ینگ موڈیلیس کی والیو آپ دیکھ سکتے کتنی کم ہے 0.01 اور اس کے کمپارٹیب لی الیمینیم کی بہت زیادہ ہے بہت منیوٹ سا چینج ان شیپ observe ہوگا جب اس پہ فورس لگائی جائے اگر الیمینیم یا براس کی بات کی جائے اور ان کمپارٹیب لی ربر کی بات کی جائے تو وہ کمپارٹیب لی کم پریشر ہے جو کے رکھوائیر ہے آرائی تو this is the very first lecture about deformation i hope you understand things and i hope you like the video please do share your feedback in the comments and wait for the next video جس میں اس کے کچھ اچھے questions ہیں جنگ solve کریں گے تاکہ اس کے اندرسٹین ڈنگ کو improve کیا جا سکے Thank you so much